بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ میدانِ عرافات میں نو ظلہجہ دس ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا غور سے سنیں ہر بات بار بار پڑھیں سوچیں کی کتنا اہم پیغام دیا اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کی راہ ہے کسی کو تنگ پریشان نہ کرو کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے عمال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے سود بیاج کو ختم کر دیا اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو معاف کر دو تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شراکتدار اور بے لوز خدمت گزار ہیں کبھی زنا بے حیائی یا بدنگاہی کے قریب بھی مت جانا لوگوں میری بات غور سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نماز پوری کرو رمضان کے روزے رکھو زکاة ادا کرتے رہو اگر استطاعت ہو تو حج کرو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برطری صرف تقوی گناہوں سے پرہزگاری کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے آمال کے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم نے ان کی پیر بھی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لائے جائے گا میری باتیں اچھی طرح سمجھ لو سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائے اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں پھر آپ نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا